بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تاریخ اکیس ستمبر دو ہزار بیس ہے کلاس پانچوی کے وردو ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم ہمیز گمپا پڑھیں گے ہمیز گمپا دلہ کا سب سے بڑا اور مشہور بدو بہار ہے یہ لحصے تقریباً چالیس کلومیٹر دور ایک بھاڑی کے دامن میں واقع ہے اس گمپا میں دور دراز علاقوں سے لائے گئے جھنٹے درجنوں کی دیادوان موجود ہیں ان جھنٹوں کو تھنکہ کہتے ہیں گمپا میں دنیا کا سب سے بڑا تھنکہ رکھا ہوا ہے جسے اٹھانے کے لئے بیس سے زائد راہبوں کی ضرورت پڑھتی ہے اس رشمی تھنکے پر شوک رنگوں سے بھد اور بھدی سنتوں کی انگن تصویریں بنائی گئی ہیں جب میں جب یہ تھنکہ لٹکایا جاتا ہے دو راہبوں کا ایک جلوس انگ بری کوشہ کے پہنے دھولوں کی تھاپ تھاپ کے ساتھ جمتا ہے ہمیز گمپا لدا کا سب سے بڑا اور مشہور بدویہار ہے یہ جو ہمیز گمپا ہے یہ لدا کا سب سے بڑا اور مشہور بدویہار ہے یہ لحسے تقریباً چالیس کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے یہ تقریباً کتنے کلومیٹر چالیس کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے اس گمپا میں دو دراز علاقوں سے لائے گئے جنڈے اس گمپا میں دو دراز علاقوں سے اس گمپا میں دو دراز علاقوں سے ان جنڈوں کو کیا کہتے ہیں تھنکہ گمپا میں دنیا کا سب سے بڑا تھنکہ رکھا ہوا ہے گمپا میں دنیا کا کیا رکھا ہوا ہے تھنکہ سب سے دنیا کا بڑا تھنکہ رکھا اسے اٹھانے کے لئے بیس سے زائد رائبوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تھنکہ کو اٹھانے کے لئے کتنے رائبوں کی ضرورت پڑتی ہے بیس اس رشمی تھنکے پر شوک رنگوں سے بدھ اور بدھی سنتوں کی انگیر تصویریں بنائی گئی ہیں اس رشمی تھنکے میں شوق رنگوں سے بدھ اور بدھی سنتوں کی انگیر تصویریں بنائی گئی ہیں اس رشمی تھنکے جو ہے یہ جو رشمی تھنکہ ہے اس میں بودھ اور بودھی سنتوں کی انگلت جو ہیں تصویریں وہ رکھی گئی ہیں جب یہ تھنکہ لٹکایا جاتا ہے جب یہ اس تھنکے کو لٹکایا جاتا ہے تو راہبوں کا ایک جلوس رنگ برنگے پوشاکیں پہنے دولوں کے ساتھ جھومتا ہے دول بچائی جاتے ہیں انہیں سے یہ تھنکہ یہ جو تھنکہ بودھ راہب اور راہبائے ہیں وہ رنگ برنگے پوشاک میں آ کر دول کتاب کے ساتھ جھومنے لگتے ہیں موسیقی